اشارت فرمیہ ورد دوحا مجھے قسم ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی مجھے تیری خوبصورت اس اللہ کی دی ہوئی عالی اس مکڑے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے وہ کیسا حسین چہرہ ہوگا کہ جس کی قسم خود خدا اٹھاتا ہے جس کی قسم اٹھانے میں اس کے رب نے کوئی کمی نہیں کی ہے اور کہا کہ نبی مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضور کے تمام صحابہ جو حضور کے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کے حسن کو جب بیان کرتے ہیں تو انسانی عقب دھنگ رہ جاتی ہے آقا کا حسن ایسا عالی حسن تھا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے جی چاہا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں عشاء کے بعد کا وقت تھا تو چاندنی رات تھی تو میرا جی چاہا کہ یہ رات بڑی خوبصورت ہے بڑی سونی رات ہے تو میں اپنے نبی کی زیارت کر رہا ہوں حالانکہ دل میں خیال آیا کہ عشاء کے بعد حضور مسجد سے چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے حجرہ میں تشریف رکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا مسجد نبی کی طرف کہ شاید مجھے حضور کی زیارت ہو جائے جب میں وہاں پہنچا تو میری قسمت کا ستارہ چمکا ہوا تھا اور حضور ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے میں قریب چلا گیا اور پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ حضور نے کالے رنگ کی یمنی چادر اڑی اڑی تھی جس کے اندر سرخ رنگ کی دوری تھی اور حضور اپنے سر پہ اس کو لیے ہوئے تھے ادھر چودوی کا چاند بھی چمک رہا تھا اور ادھر مدینہ کا چاند بھی چمک رہا تھا تو میں نے جب غور کیا دونوں چاندوں کو دیکھا تو میری جو عقل تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ غور تو کر مدینہ کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ سونا لگ رہا ہے حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور زیادہ چمک دار تھا اور آپ نے کالے رنگ کی چاند چادر اڑی ہوئی تھی وہ رات کا ہی منظر پیش کر رہی تھی تو اس طرح کا الاسلام کا حسن جو ہے وہ بے مثال حضرت یعشہ صدیقہ حضرت اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک رات سوئی سے اور دھاگے سے کوئی کام کر رہی تھی تو میں اس کام کے دوران جو ہے وہ سوئی میرے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ زمین پہ جاگی اندھیرہ تھا چلاخ جل رہا تھا لیکن سوئی بڑی باریک تھی میں اسے ڈھونڈنے لگی کہ زمین پہ کہاں ہے میں ہاتھ سے اسے ڈھونڈ رہی تھی کیسی عالم میں آقا دو جہاں میرے کمرے میں تشریف لائے حضور نے دروازہ کھلا اور آپ نے اندر دیکھا تو میں زمین پہ ہاتھ چکے مار رہی تھی تو حضور مجھے دیکھ کے مسکراہ پڑے اور حضور کی مسکراہت جو ہے آپ کے دو سامنے کے جو دندان مبارک ہیں وہ ظاہر ہو گئے ان دونوں دندان سے ایسی عالی نور کی روشنی نکلی کہ میں نے اس نور میں اپنی سوئی کو تلاش کر دیا اتنا نور حضور کے چہرہ انور میں تھا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ آئے تو جب آپ مثل نبی میں بیٹھا کرتے تو ہم آکے آپ کے پاس بیٹھا کرتے تو ہم واضح دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کا نور جو ہے وہ سامنے دیواروں پر پڑھتا تھا دیواریں روشن ہو جاتی تھیں حضور کے نور سے ملکے کہیے سبحان عبید وہ محبوبوں میں محبوب ایسے کہ امام الانبیاء چہرے وہ حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا چہرے